دوستو اگر آپ برنگو سنگھ کو ایک لا جواب بلے باز مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستو کالکات آنائی ڈیڈلز بنام گجرات ٹائٹنز کے اس مقابلے میں آخری اور میں کے کے آر کو جیتنے کے لیے چھے گیندوں پر انتیس رنچ آئیے تھے پہلی ہی گیند پر امیش یادف نے سٹرائک لے کر سنگل لے کر سٹرائک دے دی رنگو سنگھ کو دوستو فیلڈ میں بدلاف کیا کپتان داشد خان نے الگ الگ طریق سے آشش نیرہ نے اشارہ کیا کہ فیلڈ کو بدلا جائے رنگو سنگھ کے خلاف پانچ گیندوں پر 28 رنوں کی درکار تھی یادیال گیند باز سے دوستو اب سبی کو بتاتے پہلی ہی گیند پر رنگو سنگھ نے پلٹاس گیند کو پہنچایا سیدھا انترکش میں جس گلتے پہلی ہی گیند پر چھکا آ گیا رنگو سنگھ کانفیڈنز میں آ گیا اگلی ہی گیند پر رنگو سنگھ نے ایک اور پار لیکس سائیڈ پر شاندار چھکا لگایا اور جیت کے الکرکش اب صرف سولار اندر تھا تین گیندوں میں دوسری گیند پر بھی رنگو نے چھکا لگایا اور دو گیندوں پر جیت کے لیے دس رنگ چاہیے تھے جیسے ہی اش دیال نے اگلی گیند پہ کی تو یہ بھی سلوور گیند گیر گئی اور اسے بھی سیرپ آنڈری کے اوپر سے چھکے کے پر پہنچایا رنگو نے اور اب چیت کے لیے ایک گیند پر ماتر چار رنگ چاہیے تھے رنگو سنگھ سٹرائک پر تھے سبھی کی نظریں رنگو سنگھ پر تھی پودی کے کے آر کی ٹیم کا دل جوڑ سے تھڑک رہا تھا رنگو سنگھ کے اوپر دوسری آپ کو بتاتے ہیں آخری گیند پر کیا ہوا دوسری جیسے ہی اش دیال نے اس ور کی آخری گیند پھے کی رنگو نے آگے بڑھ کر ایک اور پر بیچ کے بلے سے ٹائمنگ کیا گیند کو اور پہنچا دیا سٹیڈیم کے پار اس طریقے سے رنگو سنگھ نے پانچ چھکے لگائے دوسری آندر رسل تک خوشی سے سرابور ہو گئے رنگو سنگھ کے اوپر گیند باز ایش دیال کو یقین نہیں ہوا کہ ان سے کتنی بڑی چھوک ہو گئی ہے رنگو سنگھ نے ادیاز رشتے پانچ چھکے لگائے آخری اوور میں لیکن دوسری آپ رنگو سنگھ اس بہترنگ پاری کو دس میں سکتے نمبر دیں گے دوسری اگر آپ دیلنگ کوسنگ کوئی کچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوسری ایپیل دوہزار تیس کا سب سے توفینی مقابلہ سماپت چکا ہے دوسری کولکتا نائٹ ایڈرس کی ٹیم گدرا ٹائٹنز کے دوسری چار رنگ کے لکش کا پیچھا کرنے اُتری دوسری لکش کافی بڑا تھا ایسے میں ٹارگٹ کا پیچھا کرنے رحمت اللہ گرباز اور جگدیشن کیکی آر کی طرف سے سلامی بلے باز بن کر آئے لیکن آتے ہی اس مقابلے میں گرباز پندران مناغر شامی کی شاٹ گین پر دیال کو اس طریقے سے کیجے بیٹھے اور پندران مناغر گرباز آؤٹ ہوئے ان کے ٹھیک بات جگدیشن بیچ ماتر چھیران مناغر جو سوا اس لیٹل کی اس گین پر اپنے بلے گائے جو بیٹھے اور پیچھے جگدیشن کے ہاتھوں میں مار بیٹھے اور چھے رن مناغر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ونکٹے شہیر آئے اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ونکٹے شہیر نے تیسے نمبر پر بلے بازی کرتے ہوئے کیکہ آر کی طرف سے آئی پیل دوہ دار تیس کا اپنا پہلا آردشہ تک لگایا لین آردشہ تک لگا کر تیریاسی رن تک یہ توفانی بلے بازی کر چکے تھے تبھی ہلزری جوزف کیسے گین پر شورڈ گین پر بلے گائے جویٹھے اور پیچھے گائے جویٹھے تیریاسی رن مناغر چالیس گنوں کو سامنا کرتے ہوئے انکٹے شہیر آؤٹ ہوئے ان کے ٹھیک بات آتے ہی راشد خان نے اپنے پہلے ہی اور میں اس سرگ سے رسل کو آؤٹ کیا ماترے ایک رن بنا کر رسل کے بعد نارائن آئے اگلی ہی گین پر راشد خان نے نارائن کو بھی اسی گین پر پس آیا اور فیلڈر کے ہاتھوں سے آؤٹ کرا دیا کیچ آؤٹ نارائن شونیرن پر آؤٹ ہوئے تیسری گین پر آئے شاردول ڈھاکور اور یہ بھی آتے ہی شونیرن پر آؤٹ ہوئے اور راشد خان کے اور میں ہیٹ رک آگئی جیہاں دوستو راشد خان نے ہیٹ رک لی لیکن دوستو آخری اور میں جیت کے لیے اٹھائیس رنوں کی درکار تھی اور رنگو سنگھ سٹرائک پر تھے یج دیال گیند پاس تھے دوستو جیسے ہی سنگل لے کر سٹرائک رنگو سنگھ کے پاس آئی پہلی گین پر رنگو سنگھ نے چھککا جڑ دیا دوسری گین پر چھککا جڑ دیا پوری گدرا ٹائٹنز کی ٹیم پریشر میں آ چکی تھی انت میں دو گیندوں پر دس رنوں کی درکار تھی اگلی گین پر بھی رنگو سنگھ نے چھککا لگا دیا دوستو ایک گین پر اب چار رنوں کی درکار تھی رنگو سنگھ سٹرائک پر تھے اور آخری گین پر بھی رنگو سنگھ نے چھککا لگا کر پانچ چھککے لگا کر کے کے آر کو تین وکٹوں سے مقابلہ جیتا دیا جیہاں دوستو رنگو سنگھ نے ایک ناممکن کام کر دیا اس مقابلے میں اور تالیس رنوں کی پاری گھیلی صرف اکیس گیندوں میں چھککے لگا کر رنگو سنگھ نے ایک 99% ڈھارا مقابلہ کے کے آر کو جیتایا رہیم دوستو آپ رنگو سنگھ کی سپاری کو 10 مزکت نمبر دیں گے اس کا جواب ہمیں کامنٹ بتائیں دوستو اگر آپ بھی رنگو سنگھ کو ایک لا جواب بلے باس مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک جاروں کیجئے گا دوستو گدرا ٹائٹنز کے پر شک کے اوڑ کر رہے گئے کولکتا نائٹ ریڈرز بنام گدرا ٹائٹنز کے آئی پیل 2023 کے تیروے مقابلے میں جہاں گدرا ٹائٹنز نے پہلی نگ میں 204 رنگ لگا دیئے تھے انہیں لکش کو پراپٹ کرتے ہوئے KKR کو آخری 6 گیندوں پر 39 رنوں کی درکار تھی سٹرائک کی رنگو سنگھ کے پاس دوستو جیسے ان کے پاس سٹرائک آئی اگلی گیند پر یہ اجدیال کی پہلی گیند پر چھککا لگا دیا اور اپنی نینک آگاز کیا رنگو سنگھ نے دوستو جیسے انہیں بھی بھی پانچ گیندوں پر پانچ چھککوں کی ضرورت تھی پھر بھی رنگو سنگھ نے ہار نہیں مانی لگاتار ایک کے بعد ایک بڑے شوٹ کے لئے دوسری گیند پر رنگو سنگھ نے چھککا لگایا کیا ری امی جگ گئی امتار کا ہاتھ دگرہا تھا ہاتھ اوپر کر کر دوستو جیسے ہی اجدیال نے تیسری گیند پہ کی تو رنگو سنگھ نے بھی اس گیند پر بھی ہوای فائر کیا اور اس گیند پر بھی چھککا لگا دیا دوستو چار گیندوں پر چار چھککے لگا دیا رنگو سنگھ نے اب ایک گیند پر چار رنوں کی ضرورت تھی جیسے ہی اجدیال نے ایک اور بار سلوور گیند پہ کی رنگو سنگھ کو تو اس گیند پر بھی بڑا شوٹ کھیلتے ہوئے رنگو سنگھ نے پار کر دیا گیند کو اور گیند گئی سیدھا پونٹری کے پار اور ایک ناممکین مقابلہ رنگو سنگھ نے جیتایا کے کے آر کو دوستو کسی نے نہیں سو جاتا کہ پانچ گیندوں پر اٹھائیس رن لگیں گے رنگو سنگھ کے بلے سے راشد خان تو میدان پر رونے لگے اور رنگو سنگھ نے کے کے آر کو یہ مقابلہ تین وکٹوں سے جیتا دیا لیکن دوستو آپ رنگو سنگھ کے اس تاپر توڑ بلے بازی کو دس مزید نمبر دیں گے دوستو اگر آپ رنگو سنگھ کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا دوستو کولکتا نائٹ ایڈرز مناب گدرات ٹائٹنز کے آئی پیل دوہزار تیس کے مقابلے میں رنگو سنگھ نے اتحاس رچا جہاں KKR کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری چھے گیندوں پر اٹھائیس رنوں کی درکار تھی اور سٹرائک پڑتے ہمارے رنگو سنگھ دوستو رنگو سنگھ سٹائک پر تھے گیند باز سے یاچ دیال چھ گیندوں پر اٹھائیس رنوں کی درکار تھی دوستو یاچ دیال کی پہلی گیند پر یومیشی آباب نے سٹرائک دے دی اور پہلی گیند پر چھککا لگایا رنگو سنگھ نے دوسری گیند جیسے یاچ دیال نے بھی کی لیک سائٹ پر تو لیک سائٹ پر بھی رنگو سنگھ نے بہاترین ترجل سے اس طریقہ سے چھکا جڑ دیا دو گیندوں پر دو چکے لگائے دو سوس کی اگلی ہی گیند پر بھی رنگو سنگھ نے بلانگ آن کے اوپر سے چھکا لگائے چوہتی گیند پر بھی فل ٹاس پہ گئی اجزائیال نے اس طریقہ سے تو اس گیند پر بھی سامنے کی طرف چھکا لگائے رنگو سنگھ نے ایک گیند پر چار رنچائیتیں جیت کے لیے آخری گیند پر بھی رنگو سنگھ نے سامنے کی طرف شاٹ کھیلا اور یہ بھی گین گئی چھکے کی اور جس کے چلتے ہیں رنکو سنگھ نے ایک ناممگین مقابلہ جیتا دیا KKR کی ٹیم کو 248 رن لگائے رنکو سنگھ نے 21 گیندوں میں اور آخری 6 گیندوں پر 28 رن لگا کر KKR کو ناممگین مقابلہ جیتا دیا لیکن دوستو آپ رنکو سنگھ کی اس بلے بازی کو 10 مسئلہ نمبر دیں گے اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو رنکو سنگھ نے اتحاس رچا ہے IPL کے کرکٹ کے کریئر میں دوستو کولکتا نائٹ ریڈرز بنام گدرار ٹائٹنز کا مقابلہ اتحاس میں سنے ریکشنوں سے لکھا جائے گا کیونکہ اس مقابلے کے آخری اور میں رنکو سنگھ نے گدرار ٹائٹنز کے گیندوں پاس یش دیال کے اوپر ایسی بہرہمی سے بلے بازی کی مانو کسی نے سبنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ پانچ گیندوں پر اٹھائیس رن ہونا ہے ایک ٹیم کو جیتنے کے لیے اور وہ ٹیم جیت بھی سکتی ہے سب نے امید چھوڑ دی تھی لیکن اس کے بعد سے رنکو سنگھ نے دوسری گیند پر چھکا تیسری گیند پر چھکا چوتھی گیند پر چھکا اور پانچ بھی گیند پر بھی چھکا لگا کر پانچ گیندوں پر پانچ مہا چھکے لگا کر دو اورن زیادہ لگا دیے جیتنا ٹارگٹ تھا جیتنے کے لیے اور رنکو سنگھ نے اتحاس رج دیا اپنی بلے بازی سے آخری اور میں دو سو یج دیال کے ایک اور نے پورے اتحاس بدل کر رکھ دیا آئی پیل کا دو سو آخری اور میں سب سے زیادہ رن لگانے والے بلے باز بن گئے ہیں فینشنگ طور پر رنکو سنگھ دو سو یج دیال سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے ہیں جو کی گیند پاس کے طور پر ایک بلے باز میں آخری اور میں پیٹے ہیں دوستو رنگو سنگھ نے کریز گیل ماہ اندر سنگھ دھونی جیسے بڑے بڑے فینشروں کو پیجے چھوڑ دیا ہے آخری اور میں رن بنانے کے معاملے میں اس سے پہلے آخری اور میں 23 رن ماہ اندر سنگھ دھونی نے لگایا تھے اور آج رنگو سنگھ نے پورے 30 رن لگایا ہے 5 گیندوں میں جو اپنے آپ میں ہی ایک مہا ریکارڈ ہے اسی کے ساتھ کولکتا کی ٹیم کو تین وکٹوں سے شاندار جیت دلائی رنگو سنگھ کی توفانی بلے بازی نے لیکن دوستو آپ نے آج کا اتحاسک مقابلہ دیکھا ہے یا نہیں ہمیں کومنٹ میں بتائیں اور آپ رنگو سنگھ کی اس بلے بازی کو دس مسکتہ نمبر دیں گے اس کا جوب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے بھی چاہیں ویڈیو کو سنجھے تو لائک کریں چینکو سبسکرائب کریں